اسلام علیکم آج کی میری یہ ویڈیو ایک عظیم بیٹی کی قربانی کی داستان ہے کہانی شروع ہونے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو اردو سینٹر پلس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہیں تمام چینل اپ ڈیٹس کہانی پسند آنے پر ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے کتنے حسین تھے وہ دن ہر غم و فکر سے بے نیاز ہم بچپن کے معصوم زمانے میں مگن رہا کرتے تھے وہ دن مجھے بہت بہت یاد آتے ہیں جب ہم تین سہیلیاں ساتھ سکول جایا کرتی تھی راستے میں باتیں کرتی جاتی پھول سونگتی اور بیر چنتی ایک دوسرے سے چہلے کرتی راستہ ختم ہو جاتا اور پتہ بھی نہ چلتا کہ سکول کا گیٹ آ جاتا ان دنوں ہم ڈیرہ غازی خان میں رہا کرتے تھے میں اور طاہرہ ایک ہی محلے میں رہتی تھی جبکہ لائبہ کا گھر ہمارے ساتھ والے بلوگ میں تھا اسے پڑھنے کا بہت شوق تھا صبح مو اندھیرے اٹھ جاتی اپنی دادی کے ساتھ نماز پڑھتی اور پھر ناشتہ کر کے سکول کے لیے تیار ہو جاتی ابھی میں ناشتہ کر رہی ہوتی کہ وہ آ جاتی لائبہ کی دادی کا تعلق زمیدار گھرانے سے تھا لیکن شومہی قسمت کہ ان کے بڑے بیٹے نے باپ کے مرتے ہی زمین اور جائداد فروخت کرنا شروع کر دی ان دنوں لائبہ کے والد اور چاچو کم عمر تھے اور وہ بڑے بھائی کے تسلط میں تھے وہ اپنے بڑے بھائی سے ڈرتے تھے اور کچھ بول نہ سکتے تھے لائبہ کے اس تایہ کا نام کلیم تھا کلیم بہت موزور انسان تھا وہ ماں کا کہنا نہ مانتا زمیدار باپ کے لات پیار اور عیش بھری زندگی نے اسے عیاشی کا عادی بنا دیا تھا جب باپ کی وفات ہوئی تو وہ اس کے لیے عید کا پیغام ثابت ہوئی اور اب وہ اور زیادہ عیاش ہو گیا اس نے اپنی والدہ اور چھوٹے بھائیوں کا کچھ خیال نہ کیا اسے آزادی جو مل گئی تھی چند سالوں میں ہی وراثتی جائدات پر پانی پھیر کر سارے کمبے کو غربت کے اندھیروں میں دھکیل دیا پہلے تو لائبہ کے والد اپنے بہت بڑی اور شاندار حویلی میں رہتے تھے لیکن پھر اسے بیچنا پڑ گیا پھر یہ لوگ چھوٹے سے گھر میں منتقل ہو گئے جو کہ لائبہ کی دادی نے اپنے زیور بیچ کر اور جمع پونجی ملا کر خریدا تھا تاکہ ان کے بچے دربتر نہ ہو ان کا بڑا بیٹا کلیم تو نکمہ اور آقبت ناندیش تھا سب کو کوڑی کوڑی کا موتاج کر کے خود ان کے ٹکڑوں پر پڑھنے لگا لیکن اس کی آداد پھر بھی شہانہ رہی جب رکم کی ضرورت ہوتی گھر میں دنگا فساد کرتا اور چھوٹے بہن بھائیوں کو مارتا پیٹتا یوں ماں سے رکم خسوٹ لیتا لائبہ کے ابو پہلے نوکری نہیں کرتے تھے باپ کی وفات کے بعد مجبور ہو کر ایک معمولی نوکری کرنے لگے اپنی ماں اور بیوی بچوں کا پیٹ جو پالنا تھا لائبہ کے چچا کی عمر اس وقت بارہ برس تھی اور نام سلیم تھا وہ آٹھویں کا تعلیب ان تھا لائبہ کے ابو چاہتے تھے کہ کسی طرح میرا یہ چھوٹا بھائی پڑھ لکھ جائے تاکہ یہی آئندہ ہمارے کمبے کا سہارا بنے ہمارے خاندان کی ساکھ سنبھال لے لائبہ کے ابو نوکری کرتے رہے جس سے گھر کا گزارہ ہوتا رہا لائبہ کا تایا کلیم جوا کھیلنے لگا پھر وہ نشے میں پڑ گیا ایک روز جوے کے اڈے پر جھگڑا کرتے ہوئے اس کے ہاتھ سے ایک جواری زندگی کی بازی ہار گیا پولیس کلیم کو پکڑ کر لے گئی اولاد جتنی بھی بری ہو چاہے قاتل خونی کیوں نہ ہو ماں کے دل سے اولاد کی محبت کم نہیں ہوتی سو لائبہ کی دادی نے اپنے بڑے بیٹے کلیم کے لیے لائبہ کے والد کو مجبور کیا کہ وہ یہ اپنا مکان فروخت کر کے کلیم کے لیے اچھے سے اچھا وقیل کریں اور اسے بھانسی لگنے سے بچا لیں ہم کرائے کے مکان میں رہ لیں گے اور اللہ نے چاہا تو پھر مکان بنا لیں گے ماں کے مجبور کرنے پر لائبہ کے والد کو مکان فروخت کرنا پڑا اور پھر وہ ایک بوسیدہ سے مکان میں کرائے پر رہنے لگے روپیہ بڑے بھائی کے مقدمے پر خرچ ہو گیا لیکن پھر بھی اس کو پھانسی ہو گئی اس گھرانے کے لیے یہ ایک بڑا سانحہ تھا سب محلے والے افسوس کے لیے لائبہ کی دادی کے پاس گئے میری والدہ بھی گئیں ہر کسی کو دکھ ہوا یہ بڑی عورت اپنے بیٹے کے ہاتھوں زندہ درگور ہو کر بھی اس کی موت سے کس قدر نٹھال ہے ان دنوں لائبہ چوتھی کلاس میں میرے ساتھ پڑھتی تھی اس کے دو بھائی اور دو بہنیں اور بھی تھی اس کی والدہ سلائی کر کے گھرے لو ذمہ داریاں پوری کرنے کی خاطر شوہر اور ساس کا ہاتھ بٹاتی تھی جبکہ کلیم کی کوئی اولاد نہ تھی لہٰذا اس کی بیوہ عدد پوری کرتے ہی اپنے میکے چلی گئی وقت بھی کبھی کبھی بہت ظالم ثابت ہوتا ہے ایک روز لائبہ کے والد کام پر جا رہے تھے کہ ان کی موٹر سائیکل ایک تیز رفتار وین کی ذت میں آ گئی اور وہ بری طرح زخمی ہو گئے جان تو بچ گئی لیکن چھ ماہ ہسپتال میں رہے ڈاکٹروں کو ان کی ایک ٹانگ کاٹنی پڑ گئی تھی جو ویگن میں آ کر کچھلی گئی تھی جب وہ گھر آئے تو معذور ہو چکے تھے نوکری چھوٹ گئی تھی لائبہ کے چچا نے چاہا کہ پڑھائی چھوڑ کر مزدوری کر لیں اور ڈوپتی کشتی کو سہارا دیں مگر لائبہ کے ابو نے چھوٹے بھائی کو ایسا نہ کرنے دیا مجبور کیا کہ نہیں وہ تعلیم کو جاری رکھیں کیونکہ اب یہی لڑکا ان کی امید کا آخری سہارا تھا ان کا ایمان تھا کہ برے بھلے دن جونتوں گزر ہی جاتے ہیں مگر انسان کو حمد نہیں ہارنی چاہیے بلا آخر اچھے دن واپس آ ہی جاتے ہیں لائبہ کا چچا تعلیم حاصل کر رہا تھا اور محنت سے پڑھتا تھا کیونکہ اس کو گھر کے حالات کا احساس تھا دادی بڑی تھی کوئی کام نہ کر سکتی تھی اب گھر کا بوجھ لائبہ کی والدہ پر تھا وہ سلائی کر کے دو وقت کی روٹی بمشکل پوری کرتی تھی کبھی گھر میں فاقے بھی ہو جاتے لیکن لائبہ ہمیں کچھ نہ بتاتی تہم وہ روز بھروز کمزور اور زرد ہوتی جا رہی تھی حالات سے مجبور ہو کر ایک دن اس کی ماں ایک سکول میں گئی چونکہ پرائمری پاس تھی ٹیچر تو لگ نہ سکتی تھی البتہ وہاں ایک آیا کی جگہ خالی تھی یہ نوکری بھی اس شریف محنت کش عورت نے قبول کر لی تاکہ اپنے بچوں اور دیور کو پڑھا سکے وہ سکول کی آیا ہو گئی جس کے بدلے میں اسی سکول میں اس کے دو بچوں کو مفت تعلیم کی سہولت میسر آگئی لائبہ پانچویں میں تھی ایک دن اس کی والدہ کو ایک سکول ٹیچر نے کہا کہ ہمارے گھر کے پاس ایک آفیسر رہتے ہیں ان کی بیوی کو ایک بچی بطور ملازمہ درکار ہے بہت امیر لوگ ہیں وہ اچھے پیسے دیں گے اگر تم اپنی کوئی بیٹی وہاں ملازم کرا دو تو تمہارے معاشی مسئلے کافی حد تک حل ہو جائیں گے لائبہ کی والدہ آنٹی رکیہ نے کچھ سوچا اور لائبہ سے مشورہ کیا کیونکہ وہی بڑی بیٹی تھی میری دوست نے فوراں ہامی بھر لی لیکن ایک شرط پر کہ وہ صبح سکول جائے گی اور واپسی کے بعد اس بیگم کے گھر کا کام کاج کرے گی لائبہ چونکہ شروع سے ہی ہمارے سکول میں پڑتی تھی لہٰذا اس بات کا علم کسی کو نہ تھا کہ اس کی ماں سکول میڈ بن گئی ہے اور لائبہ ایک امیر گھرانے میں چائیڈ لیبر کر رہی ہے جس بیگم کے پاس اس ٹیچر نے اس کو ملازمہ رکھوایا تھا اس نے پورے دو سال کا خرچہ اکٹھا عدا کر دیا یہ ایڈوانس رقم ایک لاکھ کے قریب بنتی تھی بدلے میں لائبہ کی زندگی گویا دو برس تک اس کے ہاتھوں میں رہن کر دی گئی اس ایک لاکھ سے اس کی والدہ نے چھوٹا سا پلوٹ کرید لیا کیونکہ وہ مکان کا کرایا عدا نہیں کر سکتے تھے اور لائبہ کی مالکن نے کہا تھا اگر تم دو سال اور بچی کو میرے پاس رہنے دو گے تو میں اس پلوٹ پر آپ لوگوں کو دو کمرے بھی تعمیر کرا دوں گی لائبہ اب روز صبح اپنی مالکن کے گھر سے سکول آتی اور واپس اس کے گھر چلی جاتی یونیفارم بدل کر وہ بیگم کے کام کرتی رات کو دس بجے کے بعد اسے چھٹی ملتی تو بیٹھ کر سکول کا کام کرتی اور ان کے گھر سو جاتی جب صبح اٹھتی بیگم سو رہی ہوتی وہ بغیر کھٹکا کیے تیاری کرتی اور پڑھنے آ جاتی بیگم کے بنگلے کا چوکی دار اس بچی پر ترس کھا کر کبھی کبھی اسے تھوڑے سے پیسے دے دیتا تاکہ وہ آدھی چھٹی میں بھنے ہوئے چنے یا بسکٹ خرید کر کھا سکے تاہم وہ اکثر بھوکی رہتی تھی اور ہم سہیلیوں کو کچھ بھی نہیں بتاتی تھی روز بھروز وہ کمزور ہوتی جا رہی تھی بغیر ناشتہ کیے روزانہ سکول آنا بھی ایک امتحان تھا وہ ایک لائک طالبہ تھی ان حالات میں بھی دل لگا کر کلاس میں پڑھ رہی تھی لیکن وہ پہلے جیسی نہیں رہی تھی جیسے کسی نے اس کا بچپن اور شوخیاں چھین لی ہوں وہ بہت سنجیدہ اور بردباد ہو گئی تھی فری پیریڈ میں جب ہم سہیلیاں ہستی کھیلتی اور کینٹین جا کر کھاتی پیتی وہ گراؤنڈ میں بیٹھ کر کتاب کھول لیتی اور پڑھتی رہتی پہلے تو ہم اس کا مزاق اڑاتے کے کتابوں کا کیڑا بن گئی ہے شاید اس دلے میں اول پوزیشن لینے کا ارادہ ہے جب اس نے ہمارے کسی مزاق کا جواب نہ دیا تو ہم بھی خاموش ہو گئے اور اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا ایک روز وہ سکول آئی اس کے ہاتھوں پر نیل پڑے تھے بازو بھی بہت زخمی تھے میں نے پوچھا لائبہ یہ تم کو کیا ہوا ہے ہوں اگلے روز پھر وہ سکول نہ آئی دو روز بات آئی تو بتایا بخار ہو گیا تھا تب ہی چھٹی کر لی تھی میں نے پوچھا تمہیں کیسے چوٹ لگی تھی جو درد کی وجہ سے بخار ہو گیا بہت پوچھا لیکن اس نے نہیں بتایا کہ ایک امیر گھر میں نکرانی ہوں بیگم نے ہتھیلیوں پر مارا تھا اور سیڑھیوں سے دھکا دیا تو بازو زخمی ہو گیا یہ سب باتیں ہمیں بات میں پتا چلی تھی لائبہ کو عزت نفس کا احساس تھا وہ ان دنوں اپنے حالات سب سے چھپاتی تھی حالانکہ مالکن اس سے بہت برا سلوک کرتی تھی اسے کھانے کو پورا نہ دیتی وہ گھنٹوں سردی میں کپڑے دھوتی اور اس کے بچے سنبھالتی ان کے فیڈر دھوتی گندے کپڑے وہ اس سے تھنڈے پانی سے دھلواتی اپنے کپڑے اسطری کرواتی جوتے پالش کراتی غرص ایک منٹ اس بیچاری کو بیٹھنے نہ دیتی سکول سے جا کر رات کے دس گیارہ بجے تک وہ اس سے ذر خرید لونڈی کی طرح کام لیتی اور ہر وقت اس کو ڈانٹی رہتی لائبہ چھپ چھپ کر روتی بیگم اس کو روتے دیکھ لیتی تو اور مارتی ڈنڈے سے پٹائی کر کے کہتی خبردار میں تم کو روتا نہ دیکھوں وہ یہ سب کچھ سہتی رہی صرف تعلیم حاصل کرنے کی خاطر کیونکہ جانتی تھی جب تک پڑھ نہ لے کی حالات اچھے نہ ہو سکیں گے جون توں دو سال گزر گئے مہائدہ ختم ہوا تو لائبہ کی والدہ اس کو لینے گئی بیگم نے کہا ابھی میرے بچے چھوٹے ہیں مجھے لائبہ کی ضرورت ہے بچے اس سے ہل گئے ہیں اگر تم چاہو تو میں حسبے واتا تمہارے پلوٹ پر دو کمروڑ کچن کی تعمیر کے لیے سامان لے دیتی ہوں دو سال اور اس کو میرے پاس رہنے دو تمہارا گھر بن جائے گا اور میرے بچے کچھ اور بڑے اور سمجھدار ہو جائیں گے پھر تم اپنی بیٹی کو لے جانا لائبہ کی والدہ نے کچھ سوچ کر یہ سودہ منظور کر لیا یہ ایک بہت بڑی قربانی تھی جو اس کی بیٹی دے رہی تھی لیکن بدلے میں رہنے کو ٹھکانہ بن رہا تھا اور پھر لائبہ کو بیگم نے سکول میں پڑھنے کی اجازت بھی دے رکھی تھی ان غریبوں کے لیے یہی بہت تھا تنخواہ بھی ایڈوانس مل جاتی تھی ایک بار بیگم شادی کی تقریب سے آئی تو اپنا زیور گھر میں کہیں رکھ کر بھول گئی رات دیر سے آئی تھی صبح یاد نہ رہا علماری کھولی زیور نہ ملا تو لائبہ سے پوچھا اس نے کہا باجی میں نے تو نہیں دیکھا مجھے خبر نہیں ہے کہ آپ نے کہاں رکھا ہے بیگم پہلے بھی اپنے سونے کے ٹاپس انگوٹھی اور گلے کی چین وغیرہ سنگھار میز پر ڈال دیتی تو لائبہ سنبھال لیتی تھی اور بیگم کے حوالے کر دیتی تھی میں نے رات سنگھار میز کی دراز میں رکھا تھا زیور نیندہ رہی تھی اب زیور وہاں نہیں ہے علماری میں بھی نہیں ہے یقیناً تم نے چھپایا ہے مجھے ڈھونڈ کر دو ورنہ تمہیں میں جان سے مار ڈالوں گی بیچاری لائبہ نے سکول سے چھٹی کر لی سارا دن زیور ڈھونڈا مگر نہ ملا گھر میں ہوتا تو ملتا وہ تو بڑے صاحب نے صبح دفتر جاتے ہوئے جیب میں ڈال لیا تھا اپنی بیگم کو سزا دینے کے لیے کہ وہ لاپرواہ عورت تھی اپنی قیمتی چیزوں کو ادھر ادھر ڈال دیتی تھی پھر بڑے صاحب کہتے تھے کہ ان چیزوں کو فوراں سنبھال کر ان کی جگہ رکھا کرو اور لاک کر دیا کرو کوئی چیز قیمتی سامنے دھری ہو تو گھر میں کئی لوگ آتے جاتے ہیں کوئی بھی لے جا سکتا ہے بیگم کا دہان تو اپنے شوہر کی طرف کیا ہی نہیں اس نے لائبہ پر چوری کا شبہ کر کے اسے خوب مارا پیٹا اور اس طریقے سے اس بیچاری کی کمر داگ دی لیکن وہ بیچاری کیسے قبول کر لیتی جب اس نے زیور اٹھایا ہی نہ تھا تم نے اس لیے چھپایا ہے نا کہ جب تمہاری ماں ملنے آئے گی تو تم اس کو دوگی میں خوب جانتی ہوں تم لوگوں کے بارے میں یہ بیگم کا مفروضہ تھا لائبہ کو جب اس طریقے سے داگا اس کی چیخیں پڑوسیوں نے بھی سنی مگر وہ بے زمیر پھر بھی چپ رہے کہ کسی کے گھر کے معاملے میں کیسے متاخلت کریں شام کو جب بڑے صاحب آئے تو لائبہ فرش پر پڑی سسک رہی تھی انہوں نے بیوی سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے کہنے لگی اس مردود نے میرا زیور چھپا لیا ہے جو کل رات میں شادی میں پہن کر گئی تھی کیونکہ گھر میں اس کے سیوہ اور کوئی نہیں ہے کیا تم نے اچھی طرح ڈھونڈا ہے کہیں رکھ کر بھول تو نہیں گئی تمہیں ویسے بھی بھولنے کی عادت ہو گئی ہے جی میں نے اچھی طرح ڈھونڈا ہے کہیں نہیں ہے ساری علماری چھان لی ہے ارے تم نے نہاک اس بیچاری کو زدکوب کیا ہے یہ لو زیور تم کو سبق سکھانے کو تھوڑی دیر کے لیے پریشان کیا تھا میں نے انہوں نے زیور نکال کر بیوی کے حوالے کر دیا تب ہی وہ ماتھا پکڑ کر بیٹھ گئی سبق بیگم کو کیا ملا بیچاری لائبہ کی جان پر بن گئی کئی دن تک زخم تکلیف دیتے رہے اور بیگم خود ہی مرم لگاتی تھی تاکہ کسی کو پتا نہ چلے ان دنوں بھی دس روز تک لائبہ سکول نہ آسکی جس کی وجہ سے پڑھائی میں بہت پیچھے رہ گئی اب وہ لائک سے نالائک طالبہ ہو گئی ٹیچرز بھی ڈانٹی کہ تم کیوں اس قدر لاپروا ہوتی جا رہی ہو بڑی کلاس میں آگئی ہو آگے بورڈ کے امتحان ہوں گے کیا فیل ہونے کا ارادہ ہے اگر نہیں پڑھنا تو گھر بیٹھ جاؤ بچاری کیا بتاتی کہ گھر بنوانے ہی کے لیے تو یہ عذاب سہ رہی ہوں بیگم نے سریعہ انٹے سیمنٹ تعمیر کا سارا سامان لائبہ کی ماں کے پلوٹ پر پہنچا دیا اور مکان بھی بن رہا تھا مگر لائبہ اندر ہی اندر مرتی جا رہی تھی ظلم سہنے کی طاقت ختم ہوتی جاتی تھی اس کی بھوک مر گئی خالی پیٹ سکول آنے سے پیٹ میں درد رہنے لگا دو تین بار بے ہوش بھی ہوئی مگر خوددار تھی کہ ہم قریبی سہلیوں کو بھی نہ بتایا کہ میں بغیر ناشتے خالی پیٹ سکول آ جاتی ہوں کیونکہ بیگم سو رہی ہوتی ہیں ان کی اجازت کے بغیر کھانے پینے کی کوئی شئے نہیں اٹھا سکتی میں اور طاہرہ کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی روز لنچ باک ساتھ لاتی اور جیب خرج بھی پاس ہوتا لیکن وہ ہمیں کچھ بتاتی نہیں تھی تو اس کے خاموش رویے سے ہم اب اس سے دور رہنے لگی تھی اس کو تو جیسے دوستی کے رشتے سے بھی دلچسپی نہ رہی تھی اس کی شخصیت بیگم کے گھر میں رہنے سے بلکل ہی بدل چکی تھی حالات کی وجہ سے وہ غریب ضرور ہو گئے تھے لیکن پیچھے سے زمیدار گھر کی خوبو تو موجود تھی وہ اب بھی انچے خواب دیکھتی تھی ہمارے گھر آتی تو کہتی ساتھیا جب ہم دوبارہ امیر ہو جائیں گے نا تو بلکل ایسا گھر بنائیں گے جیسا کہ تمہارا ہے لائبہ نیک سیرت تھی پانچویں میں ہی قرآن پاک حفظ کر لیا تھا اور ہر وقت زبانی تلاوت کرتی رہتی تھی وہ بہت برکشش ہوا کرتی تھی مگر اب چہرہ بے رونک اور جسم ہڈیوں کا دھانچہ بن گیا تھا انسان ایک حد تک سختی برداشت کر سکتا ہے آٹھویں جماعت میں آتے ہی بیمار پڑ گئی انہی دنوں اس کا چاچا کسی دوست کی مدد سے کمانے کی خاطر دبائی چلا گیا یہ لوگ نئے گھر میں شفٹ ہو گئے اور کرائے کا گھر چھوڑ دیا ہم ان کے نئے گھر کو دیکھنے گئے تین مرلے کا مکان تھا حویلی میں رہنے والے یہ لوگ اس گھر میں بھی اس قدر خوش تھے کہ جیسے دنیا جہان کی نعمت مل گئی ہو کیونکہ اپنا گھر تو اپنا ہوتا ہے گھاس پھوس کا ہی چاہے کیوں نہ ہو لائے بھاب اتنی کمزور ہو گئی تھی کہ بولنا چاہتی تو بول بھی نہ سکتی آواز ہی نہ نکلتی تھی جب ہم اس کے گھر آیادت کو گئے وہ اشارے سے بات کر رہی تھی میں نے اپنی والدہ کو بتایا تو وہ اس کو مجبور کر کے ہسپتال لے گئی چیک اپ کر آیا تو پتا چلا کہ جسم پر جلنے کے داغ اور ضربات ہیں ڈاکٹر میری والدہ کی خالہ ذات تھی وہ یہ سب دیکھ کر حیران رہ گئی لائے بھاب کی ماں سے کہا کہ تم لڑکی کا خیال کرو ورنہ میں پولیس کو اطلاع کر دوں گی وہ سمجھی تھی کہ لائے بھاب کا بھائی سخت مزاج ہے وہ اسے مارتا ہے کیونکہ اس نے اپنی ماں کو یہ کیونکہ اس نے ماں کو یہی بتایا تھا کہ بغیر بتائے سے ہیلی کے گھر چلی جاتی ہے تب ہی مجھ سے مار کھاتی ہے لیکن یہ سرہ سر جھوٹ تھا امی نے جب بھائی کو یہ حالات بتائے تو میرے بھائی کو بہت دکھ ہوا وہ فوج میں آفیسر ہو گئے تھے کہا کہ میں لائے بھاب سے شادی کروں گا امی کو آمادہ کیا کہ اس کا رشتہ لیں وہ نیک لڑکی ہے غربت کی وجہ سے یہ حالات ہو گئے ہیں لیکن خاندان تو اچھا ہے پہلے زمیدار گھرانہ تھا جو ان کے تایا کلیم کی وجہ سے برباد ہوا امی میری راضی ہو گئی کہا لائے بھاب میٹرک کر لے تو رشتہ کر لیں گے امتحان نزدیک آ گئے پیپر والے دن وہ پرچہ حل کر رہی تھی کہ کلم اس کے ہاتھ سے گیر گیا اور اس کے ہاتھ کانپنے لگے میں اپنا پرچہ کر چکی تھی اسے سہارا دیا بیگ اٹھا کر باہر لائی گزشتہ رات سے کچھ کھایا نہ تھا اس نے میرا بھائی گاڑی پر لینے آیا تھا ماں نے اس کو بیگم کی نوکری سے نکال لیا اور گھر لے آئیں وہ کافی لاغر ہو گئی تھی اب وہ پڑ بھی نہ سکتی تھی ماں نے لائیبہ کی گرتی صحت کے سبب اس امیر بیگم سے مزید نیا معاہدہ نہ کیا کیونکہ اب ان کا دیور کمانے لگا تھا وہ دبئی میں ملازمت کرتا تھا رقم باقائدگی سے بھیجوا رہا تھا لیکن مسائب کے جس طوفان کا مقابلہ اس باہمت عظیم اور ناتوان لڑکی نے کیا وہ اپنے جان لیوہ اثرات اس پر چھوڑ گیا ان کے گھر سے رفتہ رفتہ غربت تو دور ہونے لگی مگر لائیبہ کو صحت کی دولت دوبارہ نہ مل سکی یہ دولت اگر ایک بار کھو جاتی ہے نا تو پھر کہاں ملتی ہے وہ آٹھویں کا امتحان بھی نہ دے سکی اور بستر پر گر گئی جن دنوں ہمارا آٹھویں کا نتیجہ آیا ایک ایسا منحوز دن ہماری زندگی میں آیا جس کو میں کبھی فراموش نہ کر سکوں گی شام کے ساتھ بج رہے تھے کسی نے آ کر بتایا کہ لائیبہ ساری حسرت دل میں لیے اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہے کیا بتاؤں اس خبر سے ہم کو کتنا صدمہ ہوا تھا آج اپنی بے حصی خون کی آنسو رولانے لگی کہ کیوں اپنی پیاری دوست کی بروقت خبر نہ لی جبکہ وہ مفلیسی کے جہنم میں سلگ رہی تھی اور سکول میں ہم اس کی بات بھی لاپروائی سے سنتے تھے جس دن اس نے سکول کو خیرہ بات کہا وہ بیمار تو تھی ہی اس پر ایک ٹیچر نے کلاس کی لڑکیوں کے سامنے یہ بھی کہہ دیا لائیبہ تم اسی رزیہ کی بیٹی ہو نا جو فلان سکول میں میڈ ہے اگر چاہے تو یہاں بھی میڈ ہو سکتی ہے جگہ خالی ہے یہاں تنخواہ زیادہ ملے گی اپنی امی کو بتا دینا چاہیں تو آ کر مجھ سے ملنے بس یہ اس کے سکول کا آخری دن تھا اس کی عزت نفس کو ایسی چوٹ لگی کہ پھر اس نے ہمارا سامنا کیا اور نہ ہی سکول آئی کیونکہ ہم جماعت لڑکیاں اسے سکول آیا کی بیٹی کہہ کر جو سلوک کرتی وہ یہ سہنا پاتی اب تک یہ بات سب سے چھپی ہوئی تھی جو ٹیچر کی وجہ سے کھل گئی آج تو لائیبہ کو اس دنیا سے رخصت ہوئے زمانے گزر چکے ہیں لیکن جب بھی اس کا معصوم سا مظلوم چہرہ یاد آتا ہے دل بجھ جاتا ہے جی چاہتا ہے کہ وقت پیچھے چلا جائے اور میں اپنی دوست کی ساری پریشانیوں کا مدعوہ کر دوں وہ بڑی سابر تھی شاید کہ اللہ کو اسی لیے پسند آ گئی اور اللہ نے اسے اپنے پاس بلا لیا سنا ہے اللہ اپنے پیاروں کو جلد اپنے پاس بلا لیتا ہے آج ان کے گھر سے غربت دور ہو چکی ہے اس کے بھائی کی شادی کھاتے پیتے گھرانے میں ہو گئی اور انہوں نے اپنا بڑا اور اچھا گھر تعمیر کرا لیا ہے کاش میری یہ پیاری سہیلی اپنا یہ نیا اور بڑا گھر دیکھ سکتی کسی نے سچ کہا ہے کہ جرم زعیفی کی سزا مرگ مفاجات اے کاش کوئی ہمارے ملک سے غربت کے بھڑتے سیلاب کی اسباب ختم کر دے اور بچوں بچیوں سے مزدوری کرانے کے بجائے ان پر اچھی تعلیم کے در کھول دیے جائیں موسیقی